السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت پیاری حدیث پاک ہے سیدنا مسلم بن حجاج و شیریہ علیہ الرحمہ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے تو صحابہ اکرام علیہ مردوان نے ارد کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو درہم نہ ہو وہ مفلس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکاة لے کر آیا اور یوں آیا کہ اس نے کسی کو گالی دی یا کسی پر تحمد لگائی یا اس کا مال کھایا یا اس کا خون بہایا یا اسے مارا تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اگر پھر اس کے ذمہ کچھ حقوق ہوں گے تو ان کی عدیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان مظلوموں کی خطائیں لے کر اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا اس حدیث پاک کا کیا مطلب ہے یعنی کسی کو تکلیف نہ دینا کسی کو گالی نہ دینا کسی کا مال نہ کھانا ورنہ قل قیامت کے دن ان سب کا حساب بہت مشکل ہوگا اللہ پاک ہم سب کو حدیث پاک ورنہ پاک کے مطابق زندگی گزارنے کی تفریک عطا فرمائے لوٹی سی گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا شکریہ